پھر آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد جہاں تحریک انصاف کے صبرہ عمران خان پریس کونفرنس سے خطاب کر رہے ہیں اسلام آباد سے ہم نکلیں گے جس میں باہر سے ہیومن رائٹ آرگنیزیشن ریپریو جن کو ہیٹ کرتے ہیں لائف سٹیڈٹ سپنٹ وہ بھی آئے وہ ہیں وہ باہر کیس کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کے خلاف ان کی پوری موہم ہے باہر انٹرنیشنل وہ آ رہے ہیں آپ کو ہم آہستہ آہستہ نام بتائیں گے جیسے جن جن لوگوں نے اب تک میرے ساتھ چلنے کا باہر سے جو ڈرون کے خلاف ہیں وہ چلیں گے انشاءاللہ اسلام آباد سے نکلیں گے 6 اکٹوبر کو جس میں میری ملاقات ہوئی ہے تونی بلیر جو تھے ان کی بی بی کی بینڈ وہ بھی آ رہی ہیں اس کے لیے اس میں ایوان ریڈلی آ رہی ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ نام دیتے رہیں گے کوٹ پنکی اور خواتین ہیں جن کے بچے مرے ہیں اس وار میں وہاں سے امریکہ سے وہ خواتین آ رہی ہیں تو ہم یہاں سے کافلہ لے کے نکلیں گے اور پہنچیں گے ڈی آئی خان انٹرنیشنل میڈیا آ رہے ہیں اور ڈی آئی خان سے پھر ہم جائیں گے اگلے دن ساؤت وزرستان میں اور ساتھ تاریخ کو چھے کو یہاں سے نکلیں گے ساتھ کو انشاءاللہ با جائیں گے اور سارے انٹرنیشنل میڈیا کو وزیرستان کے اندر لے کے جائیں گے امن مارچ میں امن مارچ یہ بات ادھر ہم انٹرنیشنل میڈیا کو لوگوں سے ملوائیں گے جو ڈرونز کے متاثرین ہیں کیونکہ باہت تاثر دیا جا رہا ہے کہ جو مرتا ہے وہ سارے دہشت کر دیں تو وہاں وہ خود لوگ ان کو بتائیں گے جو ان کے رشتہ دار مارے گئے نام بچے بتائیں گے وہ بچے بتائیں گے جو مارے گئے ہیں اور جنہوں جو معذور ہوئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ میڈے کروائیں گے کوشش یہ ہے کہ انٹرنیشنل لوگوں کو بتائیں باہر کی دنیا کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ باہر کسی کو نہیں پتا اور اندر بھی پاکستان میں کوئی ایک پارٹی کوشش کرے امن کے لئے کیونکہ یہ جان کی تو کوئی نظر ہی نہیں آرہی میں جو آپ کو بتایا ہے یہ تو کوئی یہ تو اس طرح چلتی رہے گی تو اس لئے ایک پوری ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ امن کے لئے بات چیت شروع ہو کسی قسم کا ڈالوگ شروع ہو ہم وہاں جب لے کے جائیں گے انشاءاللہ مسود قبیلے کے لوگ جو کہ ساؤت وزیرستان میں رہتے ہیں ہم ان سب کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور میں یہ جنگ کا حل آخر میں یہ ہے کہ قبائلی لوگ کو ہم اپنے ساتھ ملا کے سارے قبائلی علاقے کے خاص طور پر وزیرستان کے لوگوں کو ساتھ ملا کے پھر ہم یہ ان کے ذریعے معایدے کروائیں اور آخر میں جنگ جیتے ہیں جب تک ہم ان کو لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے جنگ نہیں جیتے ہیں کوئی سٹریٹیجی کامیاب نہیں ہوگی جب تک مقامی لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں یہ جو نوہت وزیرستان کا آپریشن ہے اگر یہ کیا گیا اور نوہت وزیرستان کے لوگ آپ ہی کی پریس کانفرس میں یہاں کہہ رہے تھے کہ یہ نہ کرو کہ اس سے اور زیادہ مزید نقصانات ہوگی اس لیے ہماری تحریک انصاف بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ جب جبکہ ساری پاکستان کی جماعتوں نے پچھلے سال آل پارٹیز کانفرس پہ کہا تھا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے امن کی بات کرو کیوں نہیں ہوا اب تک کیوں نہیں امن کی بات ہو رہی ہم وہی چیز کو انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کے اور زور لگائیں گے کہ اب ایک سٹریٹیجی جو فیل ہو چکی ہے انتحاب پسندی بڑھ گئی ہے پاکستان میں تباہی مچ رہی ہے اس کو اب ایک پولیٹیکل سلوشن کی طرف لے کے لیں امن مارک یہ امن مارک دیکھنہ سازش تو سازش تو ہو رہی ہے جس طرح میں نے کہا انٹرنیشنلی شیعہ سننی کو لڑایا جا رہا ہے اور اس کی بنیاد ہے جو ایران کے اوپر نیوکل اصلے کے اوپر اسرائیل اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو یہ تو ایک نظر ہے انٹرنیشنلی لیکن پاکستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ سازش کو ختم کریں حکومت کی ذمہ داری ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہر روز لوگ آپ یہ سوچیں ہیں کہ چالیس لوگ حملہ کرتے ہیں کوئی ایک آدمی نہیں پکڑا جاتا یعنی کوئی یہ چلیں ایک آدمی کسی نے مار دیا لیکن یہ تو اتنا بڑا پلانٹ سازش تھی اور وہاں ان کو خبریں بھی تھی کہ یہ ہونے والا ہیں تو لاؤ اینڈ آرڈر جو پاکستان میں بلکل ختم ہو گیا ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے جس میں یہ لیے ہم قوم کی جگہ تمہیں جا رہے ہیں ہم نے کام کر رہے ہیں ہم نے کام کر رہے ہیں تلوہ ایک آدمی کسی نے کہا یہ پاکستان میں بلکل ختم ہو گیا ہے تلوہ ایک آدمی کسی نے مار دیا ہے تو لوگ ان کو سنا دیکھنے کے بلکل ختم کرتے ہیں نظر آجائے گا جب بھی کوئی دہشت گردی ہوتی ہم اس کی مضامت کرتے ہیں اتنے اتنے زیادہ اب اٹیک ہوتے ہیں آپ صبح اخبار اٹھا کے دیکھیں کہ وہ اب رپورٹ پندرہ فوجی مرتے ہیں ان کے گردنیں کار دیتے ہیں اور وہ اندر بیچ میں پیج میں اتنا سا ہے کہ دنیا کے اندر اگر پندرہ آپ کے فوجی مار جائیں سارا ملک رک جائیں تو یہ تو آپ اخبار تو اٹھا کے دیکھیں کہ کبھی وہ بلوچستان سے لے کے اوپر تک قتل ہو رہا ہے یا کراچی جلے تو اس لیے یہ کہنا کہ جی مضامت ہم شاید نہیں کر رہے اور اس کی وجہ سے کچھ ہے یہ آٹھ سال سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ مضامت سے بات نہیں چلنے لگے کیونکہ صدر کی پرائیم منسٹر کی اور وزیروں کی مضامت آ جاتی ہاروز اس کا پریکٹیکل صرف ایک سلوشن جو ہم کرنے جا رہے ہیں امن مارچ پہلی پارٹی ہے جس کی جرد ہے وزیرستان میں جانے کسی پارٹی کی جرد ہے جانے کی اور کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کٹھا کریں عوام کو لوگوں کو کٹھا کریں یہ جنگ آخر میں جیتی جائے گی قبائل علاقے کو لوگوں سے میری بات ماننے اگر آپ نے جنگ جیتی ہیں وزیرستان کے لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے تو ہم جنگ جیتیں گے نہیں تو یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی مضامتوں سے یہ جنگ جیتی جائے گی اور اگر آپ ہم یہ مضامتیں کرتے ہیں اور اسی طرح اگلے آپریشن کرتے رہے پاکستان کا دیوالیا نکل چکا ہے نوے عرب روپیہ مہینے کا جو ایک جنگ میں خرچ کر رہے ہیں جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا آٹھ سال سے آئینسٹائن ایک منٹ آئینسٹائن نے پاگل پن کی دیفنیشن دیتی پاگل پن کی اس نے کہا کہ ایک چیز دوبارہ وہی روپیٹ کرتے جو اور سمجھو کہ اس کا ریزلٹ دوسرا آ جائے گا یعنی آٹھ سال سے آپ وہی چیزیں کر رہے ہیں اور پھر کہنے کہ اس کا ریزلٹ ہوئی آج اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو آپ دوائی دے رہے ہیں مریض کو اس سے مریض مرتا جا رہا ہے لیکن دوائی وہی دیتے جا رہے ہیں وہ کیا تھا اس کے بعد تو کیا حملہ کر دیں حکومت میں کیا کر رہے ہیں ہم تو پیانی آئی سب سے زیادہ جلسے جلوس پبلک کو موبلائز کس نے کیا سب سے زیادہ پبلک میں کون ہے ہر جگہ ابھی ساری دھر رہا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹی یہ کرتی ہے میں یاد آپ کہیں گے وہ بندگیں اٹھا کے اٹائر کر دیں وہ ہم پولیٹیکل پارٹی نہیں کرتی ہے ایسی چیزیں اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو اس حکومت کو اور زیادہ ٹائم دے دیں اتنی ناہل حکومت اور کرپٹ حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں آئی اس کا ایک ایک دن ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے کرزیں چاڑھ رہے ہیں ہر چیز کوئی چیز ایک چیز بتا دیں تو ان اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی اور آگے چلے جائیں گے یہ ملک کو تو کوئی نہیں ماننے کے لیے تیار میں اپنی پارٹی کی طرف سے کہہ دوں ہم کسی صورت آپ کہتے ہیں نا کہ اب تک ہم تو پورا امن اتجاد کر رہے ہیں یہ اگر آپ ایکسٹینشن کی بات کر رہے ہیں یا سپریم کورٹ سے حملہ ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہے میرے مذاکرات ابھی کیونکہ آپ سے میں انفرمیشن رہ رہا ہوں شاید آپ کو پتا ہو کیا ہوں کیونکہ مجھے نہیں ابھی تک پتا کیا مذاکرات ہوئیں لیکن دیکھیں اس میں ہے جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں وہ ساروں کو پتا ہے کہ اس میں رسک ہے جس طرح ہم گئے تھے کوئٹا اب کس پارٹی کی جنتی کوئٹا میں جلسہ کرنے کی اور پاکستان کے جھنڈے لرانے کی اور قومی طرح نہ گانے کی ابھی تک وہ سرینہ میں میٹنگ کرتے ہوئے جلتے ہیں اگلے لیوری ہم نے جا کے پچاس آر کا پبلک میں جلسہ کیا ہے تو اس میں بھی رسک ہے لیکن اس میں بھی ہمارے ساتھ لوگ آئے دیکھیں کیا ہم اسی طرح بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے کیونکہ یہاں تو کچھ نہیں کرنا آپ کے سامنے all parties conference ہوئی سب نے کہا کہ جنگ کا مسئلے کا حال نہیں ہے political settlement کریں آپ کے سامنے ابھی تک اب نورد وزرستان کے operation کا سوچ رہے ہوں جبکہ ساری پاکستان کی parties کا consensus ہے ہماری party نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ چیز کریں جو پاکستانیوں کو کٹھا کر کے اور دنیا کے میڈیا سے pressure ڈالے اصل میں تو یہ امریکہ کی جنگ ہے جب تک امریکہ کے پر pressure نہیں پڑے گا کچھ نہیں ہونے لگا کیونکہ یہ تو ہر روز مضمت کر دیتے ہیں کہ drone attacks کی کچھ نہیں سکتے ادھر سے pressure پڑے گا تو یہ جنگ یعنی کہ امن کی طرف جائے گا تو اس لیے ان کو لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ اور وہاں سے لوگ پتہ ہوتے ہوئے کہ ہاں یہ ہے رس وہ آ رہے ہیں یہاں کیونکہ لوگ وہاں بھی تانگ آ گئے ہیں اس جنگ سے دوسری چیز دوسری چیز فوج بھی امن چاہتی ہے قبائلی علاقے کے اوام بھی امن چاہتی ہے پاکستانی قوم بھی امن چاہتی ہے لوگ سب تانگ آ گئے ہیں تو امن مارچ سے کس کو کیا اعتراض ہوگا جی وہ تو جس جماعت کے سوراں نے کہا تھا وہ اسے پوچھیں میری علاقہ جماعت ہے ان کی علاقہ ہے ہمارا تو ایک کوپریشن ہے ایک انٹی سٹیٹس کو تریکین ساکر چاہتی ہے مران خانی سوال